نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ سب ہی کا ہمارے چینل پر آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نائن لائف تو حالی میں توت کے نام کے طوفان نے گجرات ممبئی اور گوہ کے کئی علاقوں میں تباہی مچائی اب اس کے بعد دوسرا طوفان جس کا نام ہے یاس یہ بھی کافی سرکھیں بٹو رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ طوفان بھی کافی گمبیر ہے اور اسی کے چلتے کئی علاقوں میں اب جو ہے لوگوں کو سکریہ کر دیا گیا ہے کیا ہے پوری جانکاری آئیے جانتے ہیں تو بتایا جا رہا ہے کہ اتی گمبیر چکروات کا روپ دھارن کر چکے یاس چکروات یعنی سائیکلون اوڈیسا کے تٹھ سے ٹکرا چکا ہے یہ دو تین گھنٹے تک یہاں رہنے والا ہے اس کی وجہ سے کئی علاقوں میں تیز ہوایں اور بھاری بارش بھی ہو رہی ہے کئی جگہوں پر پیڑوں کے اکھڑنے کی تصویریں بھی اب سامنے آ رہی ہیں یاس کی وجہ سے پسچم بنگول میں تٹھ کے کئی کلومیٹر دور تک مکانوں اور گھروں میں پانی بھڑ چکا ہے موسمی باگ نے بنگال اور اوڈیسا کے لیے ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے ویچ چکروات سے خطرے کو دیکھتے ہوئے بنگال اور اوڈیسا میں بارہ لاکھ سے ادھک لوگوں کو صحیح جگہ پر شفٹ کیا گیا ہے تاکہ وہ سرکشت رہ سکے اس کے علاوہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جارکھن، تمیلناڈو، آندرپردیش اور انڈوان نکوبار دیپ میں بھی بچاف کے لیے پوری تیاریاں کی گئی ہیں جانکاری کے لیے بتا دیں کہ موسم ویباگ نے بتایا کہ چکروات یاس بچاف نے آج صبح لگ بگ ساڑے دس بجے سے ساڑے گیارہ بجے تک کے بیچ بالا سوڑ سے لگ بگ بیس کلومیٹر دکشین میں اتر اوڈیسا تک کو پار کیا تھا اس دوران ہوا کی گتی لگ بھگ ڈیڑھ سو کلومیٹر پتی گھنٹہ سے ایک سو ستر کلومیٹر پتی گھنٹہ چل رہی تھی اس کے بعد یہ اتر پشم کی اور بڑا اس کے اگلے تین گھنٹوں کے دوران دیرے دیرے گمبھیر چکرواتی تفان اور بھی گمبھیر ہوتا گیا اور بعد کے چھے گھنٹوں کے دوران چکرواتی تفان میں تھوڑی سی کمزوری کی سمبھابنا دیکھی جا رہی ہے لیکن یہ تفان کیا موڈ لاتا ہے اور کتنی تباہی کرتا ہے اور کتنے سمیں تک جو ہے گمبھیر بنا رہتا ہے یہ بہت ہی ضروری ہوگا دیکھنا فیلحال کے لیے اجازت دیجئے نمشکار موسیقی